امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے انشاءاللہ عز و جل جی ہاں ناظرین جیسا کہ آپ نے ویڈیو کا تھمنل دیکھا کہ یا رحمانوں کا بہت زیادہ پاورن وزیفہ بس اس کو آپ نماز کے بعد پڑھنا ہے اس کا پڑھنے کا طریقہ اور اس کا وزیفہ اس کا کرنے کا طریقہ وزیفہ کرنے کا طریقہ اس کے فضلت آپ کو میں اسی ویڈیو کا اندر بتاؤں گا تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو کو لائک دل سے کر دیں اور شیئر بھی کر دیں اور کومنٹ بیس میں لکھ دیں آمین نہ جانے کہ اس کی آمین قبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہم کا بیڑا پار کر دیں جی ہاں ناظرین تو انشاءاللہ حضرت اللہ آپ کو اس کا طریقہ میں بتاؤں گا اسی ویڈیو کا اندر تو آپ سے ایک بار اور گزارش کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ ہماری سپورٹ کریں ہمارے یوٹیوب چینل فیزان جمال سٹوڈیو کو سبسکرائب کر کے اور اس کا بیل ایکن کا بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں یعنی جو گھنٹی کا بٹن آپ کو نیچے دکھائی دے رہا ہے اس کو پریس کرنا نہ بھولیں اگر آپ اس کو پریس کر نہیں کرتے ہیں تو آپ جو ہے ہمارا جو ویڈیو نیا آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کو پتا بھی نہیں چلے کہ آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ ہم جو روز کی ویڈیو ڈالتے رہتے ہیں تو آپ کے پاس ویڈیو کا نوٹیفیکیشن نہیں آئے گا تو اس لئے آپ سوچیں گے کہ فیزان جمال سٹوڈیو کا ویڈیو نیا نہیں آیا ہے تو اس لئے آپ اس نوٹیفیکیشن کو آپ اپن کر دیں تو انشاءاللہ جب بھی ہم ویڈیو پلوڈ کریں گے تو اس کا جو ہے میسیج ان بوکس آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ جائے گا اس لئے ہم آپ کو کہتے ہیں تو ٹھیک ہے ناظرین شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو بتاتا ہوں آپ کو ویڈیو کے اندر وظیفہ کرنے کا طریقہ پورا پریٹیکل طریقہ آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ ازوجہ بنے رہے ہیں ویڈیو کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ناظرین وظیفہ کرنے کا طریقہ پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی عمل خیر کریں یا وظیفہ کریں تو سب سے پہلے آپ اس چیز کا دھیان رکھا کریں کہ آپ جو ہے اول تاخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا کریں یعنی جب شروع کریں وظیفہ تو تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیا اب جو ہے اس کے بعد جو چیز آپ کو بتائی جائیں جو بھی عامل جو بھی عالم آپ کو بتائیں تو وہ چیز آپ کو دونوں درود پاک کے بیچ میں پڑھنے ہوتی ہے اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کر دیتے ہیں کہ درود پاک شروع میں پڑھ لیتے ہیں آخر میں بھول جاتے ہیں یا آخر میں پڑھ لیتے ہیں اور شروع میں بھول جاتے ہیں تو اس لیے ان کو کامیابی نہیں ملتی ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ وظیفہ کا اندر کامیابی نہیں یہ وظیفہ ایسا ویسا ہے اس وظیفے کے اندر کچھ بھی نہیں ہے اس وظیفے کو جو ہے ناکارہ سمجھ دیتے ہیں ماذا اللہ ایسا نہیں کرنا چاہیے ناظرین جب بھی آپ عمل خیر کریں وظیفہ کریں تو جب ہے اسکندر آپ کو سکسیس فول آپ نہ ہو پائیں آپ کو اسکندر کامیابی نہ ملے تو آپ اس چیز کا دھیان رکھیں کہ آپ شکوہ کے بجائے اپنی کتائیوں کی طرف گوھر کریں کہ ہماری کتائیاں کیا ہیں ہماری گلتیاں کیا ہیں جس کے وجہ سے ہمارا جو ہے وظیفہ ہم کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے اس پر کامیابی کیوں نہیں ملتی ہے جی ہے ناظرین تو آپ کو بتا دیا گیا ہے سنسو پہلے آپ تین مطبع درود پاک پڑھیں درود پاک وہی پڑھیں جو آپ کو اچھا یاد ہو اس کے بعد آپ جو ہے اس وظیفے کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں وہ طریقہ آپ گوھر سے سن لیں اس کے بعد آپ اللہ تبارہ دل کا مقدس نام یا رحمانو جو کہی صبح کی نماز صبح کی نماز کہتے ہیں فجر کی نماز کو یا رحمانو کا وظیفہ آئیے اس کو آپ صبح کی نماز فجر کی نماز آپ پڑھ لیں فارغ ہو جائیں جب جو ہے مسجد کے اندر کوئی بھی نہ ہو یا جو ہے آپ مسجد کے کونے کے اندر بیٹھ جائیں آپ کو جو بلانے والا آپ کو جو ہے پریشان کرنے والا دخل دینے والا نہ ہو اس وقت اس وظیفے کو کرنا ہے اس کے بعد جو ہے یا رحمانو آپ کو پڑھنا ہے دو سو اٹھانمی مرتبہ یعنی دو سو اٹھانمی مرتبہ یعنی صرف دو ہی کم ہے تین سو کے اندر تو آپ کو دو سو اٹھانمی مرتبہ یعنی ٹو نائن ایٹ اس کو آپ کو پڑھنا ہے اس کے بعد وہ درود پاک پڑھنا ہے آپ کو جو آپ کو میں نے بتایا اب کو ایک بار پھر بتا دیتا ہوں کہ تین مرتبہ پہلے درود پاک پڑھ لیجیے اس کے بعد یا رحمانو دو سو اٹھانمیں مرتبہ پڑھ لیجی اس کے بعد پھر آپ تیر مرتبہ دور پاک پڑھ لیجی بس اتنا ہی کرنا ہے اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے اب جو کرنا ہے آپ کو میں بتاتا ہوں اس کی فضیلت اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو کوئی صبح کی نماز کے بعد اسے دو سو اٹھانمیں مرتبہ پڑھے گا خدا عز و جل اس پر بہت ہی رحم کرے گا انشاءاللہ عز و جل اس کے کاروبار کھول دے گا اس کے کام کے اندر جو رکاوٹ آ رہی ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی اس کا اگر وہ کوارہ ہے یا لڑکا ہے یا لڑکی ہے اس کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے تو الحمدللہ اس وظیفے کے صدقے میں اس کا جلد سے جلد نیک اور جائز رشتہ بھی ہو جائے گا اگر اس کے کام کے اندر کوئی رکاوٹ آ رہی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی دکان ہے اس کے اندر خیر و برکت نہیں ہو رہی ہے کاروبار اچھا نہیں چلتا ہے تو بھی انشاءاللہ اس کا کاروبار بہت زیادہ اچھا چلے گا یعنی میں آپ کو بتا دوں کہ جائز جتنے بھی کام ہے اس کے اندر وہ آپ کو اس کے اندر حال ملے گا اور اس کے بعد آپ دعا مانگے گے تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی تو ناظرین دیکھا کہ کس کے لیے یہ ہم آپ کے سامنے جو ہے بہت ہی جو ہے پریشانی کا حال میں بھی ہوتے ہیں اور اگر بیمار بھی ہوتے ہیں جیادہ بیمار ہوتے ہیں تو ہم ویڈیو نہیں بنا پاتے ہیں لیکن جیسے بھی ہمیں وقت ملتا ہے تو ہم جو ہے آپ کے سامنے ویڈیو لے کر آزی رہتے ہیں بڑی مشکل سے لاتے ہیں تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ جتنا مشکل سے ہم آپ کے سامنے ویڈیو پیش کرتے ہیں اتنی آپ محبت ہمیں دکھایا کریں یعنی ویڈیو کو دیکھا کریں لائک بھی کیا کریں آپ ایک قریبی دوست تک شیئر بھی کیا کریں تاکہ اس کا ثواب آپ کو ملے ناظرین دیکھ لیجئے کہ جب آپ نے کسی ایک اسلام بھائی کو جو ہے ویڈیو شیئر کیا اس نے اس پر عمل کیا اگر اس وزیفے کا اندر اس کو کامیابی ملی تو وہ دعا کس کو لیے کرے گا آپ کی لیے کرے گا کہ مجھے فراہ بندے نے بتایا تھا یا مجھے اس نے شیئر کیا تھا کہ اس وزیفے کو کریں تو انشاءاللہ آپ کو اس کے اندر کامیابی ملے گی اب وہ دعا آپ کی لیے کرے گا حالانکہ کام تو اس کا ہوا ہے وزیفے کا اندر کامیابی اس کو ملی ہے لیکن دعا آپ کی حق میں ہو رہی ہے تو اس لیے آپ ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولا کریں تو انشاءاللہ عز و جل ایسے ہی اسلامی کی ویڈیو آپ کے سامنے لے کر عزیز ہوتے رہیں گے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں ویڈیو کو دل سے پورا دیکھا کریں اور کومنٹ منس میں بتائیں آمین ضرور لکھیں نہ جائیں رب تبارک و تعالیٰ کس کی آمین کو قبول فرمالے تو انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے عزیز ہوں گے تک تک آپ مجید عزت میں ہوں دعا کے گزارش علی سے جمالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ